موکو پلیز تھوکتی نہیں میں تمہاری ہو پہ تمہاری یہی اوقات تھی سلام علیکم دوستو میں ہوں سمان فی دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پاکستان میں اس وقت دو ڈرامے بہت حد تک مقبول ہوئے ہیں اور دونوں کی سٹوری ایک دوسرے کے ساتھ بہت حد تک کمپیر اور بہت حد تک کلوز ہے پاس تمہوں کے اندر آئیزا خان کو ایک ایسا ایک رول دیا جس کے اندر غیر اخلاقی تھا اور جس کا ایک ایفیکٹ ڈائریکٹ ہماری یوٹ کے اوپر جا رہا تھا اب یہ دیکھے کہ جس وقت ہمارے سرید نے آئیزا خان کو ماف نہیں کیا تو اس کے اوپر جو ایک پبلک ریاکشن تھا کہ بھی آئیزا نے ٹھیک کیا تھا چلیں اسے غلطی ہوئی اسے ماف کر دیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ تیرے بین میں کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے جیسے شاید یہ ایک سین نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کے اندر بہت سارے مستیکس تو ہیں تیرے بین کے اندر لیکن جو سب سے بڑی مستیک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت میں دیکھیں کہ میرب اور مرتسیم بیش ہے کونٹریکٹ میں ایک شادی شدہ ہوں لیکن میرب کا شہر ہے مرتسیم اور میرب کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے شہر کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھانے کے بعد جس طرح سے وہ اس کے چیرے کے اوپر تھوکتی ہے یہ بہت حیران کنے ابھی دیکھیں کہ ہماری یوتھ کے اوپر ایک ڈیریکٹ ایک ڈیریکٹ حملہ ہو رہا ہے ان کے ذہنے کے اوپر یہ پاکستانی ڈرامی جو ہیں فیملیز کے اندر دیکھی جاتے ہیں فیملی کو ایک ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامی دیکھتی ہے اور جس طرح سے ان کو اوپر ایک اثر ہو رہا ہے وہ بہت ایک بورا تاثر جا رہا ہے اب جس طریقے سے میرب اور مرسم کی شادی بہت اتک بیش ہے کہ یہ تو دیکھے جارت کا کنٹریکٹ پر ہے لیکن جس طریقے سے بیوی اپنے شرک سا بتعمیزی کرتی ہے اور جس طریقے سے اس کا تھپڑ مارنا پھر اس کو پر تھوکنا یہ بہت اتک برا ایمیج جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور اس کے بعد وجود ہمارے جو پیمرہ ہیں ہمارے سینسر بورڈ ہیں وہ اس کے اوپر بلکل بھی کاروائی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب یہ دیکھے کہ میرے پاس تمہوں کو جو ایک لانچ کرنے والے تھے وہ ایروائی تھے اور اس کو جیو ٹیلیویجن تھے لیکن ان دونوں کے خلاف کس نے کاروائی نہیں ہے جو سینس سے وہ بہت اتک گرے ہوئے تھے بہرحال اس وقت بھی تیرے بین بہت اتک عوام میں مقبولیت تو تھا لیکن اس سین کے بعد تیرے بین کو وہ اپچات نہیں ہے جس طریقے سے وہ ایک ڈراما چال رہا تھا جس طریقے سے انہیں ایک پہچان مل رہی تھی کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی فیملی یہ نہیں چاہیے گی کہ کوئی بھی عورت اپنے شاہر کو پر ہاتھ اٹھائے اور جس طریقے سے اس ڈراما میں دیکھائے گا وہ ایک بہت گریوئے حلقت تھی اور اسے کسی نے بھی پسند نہیں کیا اور بے شکش یہ شادی شدہ تھی اور جس کے بعد مرسوم کا ایک روائیہ جیسے کہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا جو شایدہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ میرپ کے ساتھ جیسے مرسوم نے کیا یہ کہ میرپ بی بی کے ایک حق ہوتا ہے بہرحال لیکن اس کے بعد ایک ایسا سین دکھائے گا کہ مرسوم نے میرپ کے ساتھ زیادتی کیا علیکہ دیکھیں کہ میرپ بی بی کے درمیان میں یہ چیز زیادتی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ اس ڈراما میں کچھ ایسی کنفیشنز جو شاید ڈراما لکھنے والے کو بھی سوچنے شاہیے تھے گئے ان دونوں کے جو ایک رشتہ دکھائے جا رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ سینس کا آنا بہت ایک غلط تاثر دے رہا ہے اور خاص طور پر ہماری یوت کے اوپر بہرحال دونوں ٹراموں کا جو پرومو ہیں بہت دک ایک اس کا کلوز ہے دونوں ٹراموں میں غیر اخلاقی سینس بھی شامل تھے اور پبلک کے ریاکشن بھی دونوں کو مختلف تھا لیکن اس کے اوپر پیمرہ کو لازمی نوٹس لینے چاہیے کیونکہ پاکسانی کلچر کے اندر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور نئے اجازت ہے اب تک لیے اجازت چہوں گا اللہ حافظ